اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی بی بول نیوز میں ہوں حسن علی سنپا عید کے خوشیاں جی بی بول کے سنگ کے ساتھ میں موجود ہوں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے سقلے نائم اور سید کامران حیدر اور سید ازغر علی آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ اپنے اپنوں سے دور اسلام آباد لاہور میں عید کے خوشیاں کس طرح مناتے ہیں اور عید کے خوشیوں میں کیا چیز شامل کرتے ہیں چیز کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور ظاہر بات ہے اپنوں سے دور عید کے خوشیاں بہت مشکل ہوتی ہیں خوشیاں بیسکلی اپنوں کے اپنوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے تو سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہے آبا کامران حیدر صاحب ان سے میں جاننے کی کوشش کرتا ہوں آقا صاحب آپ بتائیں کہ عید کی جو خوشیاں ہیں آپ پردیس میں ہوتے اپنوں سے دور ہوتے تو کس طرح مناتے ہیں یہ عید کے خوشیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ سب کو آج کی جو عید کی مناسبت سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور امید ہے آپ لوگ بڑے اچھے طرقے سے اپنے علاقے میں جہاں بھی آپ لوگ ہیں وہ عید منا رہے ہوں کے اور انتہائی خوشی کا جو انتہائی ہمیں خوشی ہوتی ہے جب ہم اپنے جو دوست احباب ہیں ان سے عید کے موقع پر ملتے ہیں تو جہاں تک آپ نے بات کی کہ عمادے جو پردیس والی عید ہوتی ہے تو یقیناً اس میں چند چیزیں ہیں جو کہ انسان کو تھوڑا سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ وہ بندہ انسان جب باہر ہوتا ہے اپنے جگہ سے اپنے اے بایال سے تو یقیناً اس کے لئے تھوڑا دل میں ہوتی ہے کہ کاش وہ ان کے ساتھ بھی عید منا لے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان جہاں بھی ہو جس جگہ پہ بھی ہو اس کو ہمیشہ خوش رہ کر اور دوسروں کو نوسف کے ساتھ خوشی بارن کر زندگی وزارنے کی کوشش کرنی چاہیے تو اس حوالے سے میں تو خود تو بظاہر دو تین سالوں سے یہاں اسلامباد میں ہوں اور یہاں پہ تو پچھلے سال میں وہاں ہی ہمارے گاؤں میں ہی اتمنائی تھا لیکن اس دفعہ میں یہاں پہ اتنی جو عید ہے وہ یہاں پہ منا رہا ہوں تو اس میں انسان جب فردیس میں ہوتا ہے تو بہت سی مشکلات کرنے کو سامنا کرنا پڑھتا ہے اور عید کے حوالے سے جہاں تک بات کی جائے تو اپنوں سے ملکل اپنوں سے بات کر کے اپنوں کے درمیان در رہ کر ہمیں اس سے خوشی کو منانا چاہے چونکہ بے شک ہم وہاں سے دور ہیں پردیس میں ہیں لیکن جو ہمارے دو صاحبات ہیں ان کے ساتھ ملک کر ہم اپنی عید کو اچھے طرح سے سلیبریٹ کر سکتے ہیں دوسرا آغاز صاحب ظاہر بات ہے پردیس میں ہونا اور خاص پر عید کی خوشیوں میں اپنوں کے ساتھ نہیں ہونا تو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن ظاہر بات آپ علم حاصل کرنے کے لیے علم کی دولت کو حاصل کرنے کے لیے دوری مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے تو اگر یہی فیصلیٹیز ہماری جی بی میں ہو جلیت بلدستان میں ہو ہمارے جتنی بھی طلبہ ہو وہاں ایڈوکیشن حاصل کریں اور اچھی ایڈوکیشن حاصل کریں تو بہتر نہیں ہے ہمارے جو بڑے بڑے ہوتوں پر بیٹھے ہوئے وہ اگر اس کو دیکھیں کہ یہ جو سہولت ہم شہر سے حاصل کرتے ہیں اسلام آباد سے لاہور کراچی سے یہی ہم جی بی میں حاصل کر لیں تو بہتر نہیں ہے یہ کہ وہاں بیٹھ کے اپنوں کے ساتھ اور ایڈ بھی ہو ایڈوکیشن بھی ہو خوشیان غمی سب میں آپ شامل ہو جائیں جی حسن بھائی بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے یقینا ہماری جو جی بی گورنمنٹ ہے ان کو چاہے کہ بہتر سے جو بھی سہولتیں وہ سٹوڈن کو پروائیڈ کر سکتے ہمارے علاقے میں ہی ہمارے جو جی بی ریول بھی اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے چونکہ بہت سارے ایسے طلبہ ہیں جن کو ایشو ہوتا ہے کی ایڈمیشن کا ایشو ہوتا ہے اور جس طرح ان کو ایڈمیشن کے حوالے سے مسائل کا سامنا ہوتے ہیں جس کے وجہ سے وہ اپنوں سے بہت دور چلا جاتا ہے اور ان کو کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے تو اس حوالے سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اور جس کے وجہ سے جو طلبہ یہاں پر پردیس میں آئے ہیں ان کے لئے آسانی پیرا ہو اور وہ اپنے بہتر مصابل کے لئے وہاں پہ ہی ان کو اپورجنٹی مل سکے میں امید ہے کہ ہماری جی بی کے جو ممبران ہیں زمداران ہیں اور وہ ایسے سہولتیں معیسر کرے کہ ہمارے لوگ اپنوں کے ساتھ عید منائے اور اپنے علاقے میں رہ کے خوشی کو ساتھ نمتا ہے دوسرا آغازگرد صاحب آپ کس طرح خوشیہ مناتے ہیں خاص طور پر اسلام آباد میں ہو کے اور اس میں خوشیوں میں کن کن کو شامل کرتے ہیں اور آپ کی کیا خواہشات ہے کہ یہ جو عید ہے وہ اپنوں کے ساتھ منائے جائیں تو کوئی ایسی بات اور ایسی خواہش جو آپ کے مند میں کرتے ہو کہ یہاں عید اپنوں کے ساتھ منائے جیسے بہت سے دوسرے لوگ یہاں کے شہر کے لوگ مناتے ہیں جی حسین بھائی سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ ہم نے آج ہی ہمیں موقع فرہم کیا سب سے پہلے آپ تمام جی آغاز بھائی جی حسین بھائی شکریہ سب سے پہلے آپ نے ہمیں یہ موقع فرہم کیا اور تمام چاہنے والوں کو اور جیو بول نیوز کے ناظرین کو میری طرف سے آج کے پرسند موقع پر عید مبارک دوسری بات جو آپ نے بات کی ہے عید کے خوشیان کے حوالے سے ظاہری بات ہے ہر کسی کا دل کرتا ہے کہ آپ نے حملی کے ساتھ عید منہ وہاں پر گل بستان میں تو کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہے جو بندے کو مجبور کرتے ہیں کہ ساتھ ساتھ خوشی بھی ملے آپ اور آپ کو ایک اچھا مصابل بھی ملے تو کسی چیز کو کھونے کے لئے کچھ چیزیں کھونے بڑھتا ہے تو یہاں پر جو ہمارے عزیزیں رشدار ہیں دوست آباب ہیں ہمیں اس چیز سے کمی بلکل ہونے نہیں دیتے کہ ہم پردیس میں ما شاء اللہ سے یہاں جو دوست موجود ہے وہ ہمیں اس چیز کا احساس ہونے نہیں دیتے کہ ہم پردیس میں بلکہ وہ لوگ دعوت دیتے ہیں ہم نے گروہ میں دعوت دیتے ہیں رشدار ہم نے گروہ میں دعوت دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ خوشیہ منانے کا بھی موقع ہمیں فرام کرتے ہیں اور یہاں پر موجود ہمسائے بھی بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں تو کسی چیز کا احساس ہمیں ہونے نہیں دیتے لیکن خواہش ہوتی ہے کہ ہم نے فیملی کے ساتھ ماں بہن کے ساتھ یہ این منائے لیکن ہمیں ہمیں مستقبل میں اگر کچھ بننا ہے تو یہ چیزوں کو بھی کچھ عرصے کے لئے ہونا پڑتے ہیں تو آج کے جو اید ہوا اس پر ہم نے بہت انجوائے کیا سب سے پہلے ہم نے صبح اید کی نماز پڑھی با جماعت اس سے بعد ہم گومنے گئے پھر ہم کراچھے کمپنی کی طرف گئے وہاں رشداروں کے پاس ہم نائید منایا ہے پھر ہم اوری ٹون میں گئے اسی طرف ہم نے دوست احباب کے پاس گئے پینڈی اور آج کے دن ایسے محسوس نہیں ہوئے کہ ہم پردیس میں تھے جی آسن بھے یہ آج کے میرے خیالات سے تھے ایزارہ خیال اید کے حوالے سے بہت شکریہ آغا صاحب اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہے سکلے نائیم جی سر آپ کے کیا مصرفی یاد رہی اور ماشاء اللہ صاحب ایک خوبصورت علاقے سے بلونگ کرتے ہیں کچھرا ایک نام ہے تو اسلام آباد میں کس طرح آپ نے اپنی خوشیاں اور خاص طور پر اید کے خوشیاں اور اپنی مصرفیات کیا گزاری آپ اپنے رائے سے اظہار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو حسن بھائی آپ کا بہت شکریہ اور جی بی بول نیوز کے تمام ٹیم کا بہت شکریہ کہ ہمیں آج یہ موقع فرام کیا کہ ہم اپنے جو اید کے حوالے سے خیالات تھے اس کو ناظرین تک اور سامین تک پہنچائیں اور اس کے بعد آپ تمام کے خدمت میں اید مبارک عرض کرتا ہوں خیر ہوں اس کے بعد میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یعنی ہر انسان کے دل میں ہی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ اید منائے اور اپنوں کے ساتھ اید منائے لیکن ہمارے کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم پردیس میں اید منانے پر مجبور ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر ہم اپنی بات کریں میں اپنی بات کروں تو ایڈوکیشن کی وجہ سے یعنی پردیس میں ہوں اس وجہ سے یعنی لیکن پردیس میں بھی اید اسی طرح گزرتی ہے کہ جس طرح ہم گاؤں میں گزرتے ہیں لیکن فیملی کا نہ ہونا یعنی فیملی کے ساتھ اید کی جو خوشیاں ہوتی ہیں وہ الگ ہوتی ہے لیکن یہاں پہ بھی یہی ہے کہ ہم دوستوں کے ساتھ یعنی رشتہ داروں کے ساتھ یہاں پہ ہم اید منائے ہیں اور وہ بھی یعنی ایک لحاظ سے اچھی طرح اید ہوتی ہے اور ایک یہی بات ہے کہ ہم خوشیاں جو اپنے یعنی گھر والوں کے ساتھ مناتے ہیں چاہے وہ اید کے خوشیاں ہو چاہے وہ کوئی اور چیز ہو لیکن اس کے طرح تو نہیں ہوتا لیکن ہم یہاں پہ بھی اچھی طرح اید کے خوشیاں ہودا سکتی ہے جی حسن بھے جی بہت شکریہ سکلے نعیم صاحب دوسرا آغاز صاحب سے سوال ہے آغاز صاحب سے سر کل جو اسمیلی میں ہمارے گلگت والدستان اسمیلی میں اپنے سی ایم صاحب اور آپوزیشن لیڈر امجاد ایڈوکیٹ کے درمیان کچھ جو الفاظ استعمال ہوئے غلط استعمال ہوئے ہم دیکھتے ہیں گلگت والدستان اسمیلی میں کبھی ایسا کوئی واقعات چاہید ہماری نظر میں نہیں ہے کہ ہاں اسمیلی ہوتی تھی گلگت والدستان کی لیکن تحضیب اور عدب کے دائرے میں رہ کے بات کرتے تھے اور ایک ٹوپک چلا ہے ایسا طور سے ایک کام ہو جاتا تھا یہ تو ہم نے دوسرے اسمیلیوں سے سنا تھا کہ وہاں تھپڑ بھی مارا جا رہا ہے گالی گلوچ ہو رہی ہے ایک دوسرے مارا تو یہ جی بی اسمیلی میں اس طرح کے اقدامات کس طرف جاننا چاہ رہے ہیں ہم جی بی کو اور جی بی اسمیلی کو ہم کس طرف لے جانے کس طرف لے جا رہے ہیں اس پہ آپ کچھ بتائیں گے جی حسین بھائی آپ کا سوال اس کے حوالے سے یہ ہے کہ حسین بھائی اپوزیشن لیڈر امجد ایڈوکیٹ اور ہمارے چیم منسٹر جناب خالد خورشید صاحب جو خالد خورشید صاحب اور جو ڈگری کے کیس چل رہے آشکال جالی ڈگری کے حوالے سے اس کا جو ریزل وہ بہت دور ہو رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں اس وجہ سے امجد ایڈوکیٹ بھی بہت پریشان ہے کہ کیوں نہیں آ رہے ہیں اس وقت جب اسمیلی اجلاس بلاتے ہیں اسی میں امجد ایڈوکیٹ کو موقع ملتے ہیں کہ کسی طرف ان کو سناو اور یہ لوگ کچھ شرم آیا کہ آمنہ عہدے سے مصطفہ ہو جائے جو کل زبان استعمال ہوئے تھے اسمیلی میں جو الفاظ وہ بہت غلط استعمال ہوئے تھے وہاں خواتین بھی تھے اور سینر لوگ بھی تھے یہ سر عوام کو بے عقوب بناتے ہیں آپس میں لوگ بان میں گلے مل رہے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ حسی مذاہ میں باتیں کر رہے تھے اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھاؤں گے اسیمیلی اجلاس میں امجد ایڈوکیٹ اور اسیم صاحب کی دوبارہ تحقیل نہیں ہوا تھا اس وقت سیپیکار ہمارے سید آمجہ زیدی صاحب تھے تو جناب چین منسٹر صاحب نے ہمارے سیپیکار صاحبی سیپیکار کو آڑے ہاتھوں لے آتا چین منسٹر صاحب کی اسیمیلی مچھلی مانڈی تو کل کی اجلاس میں جناب چین منسٹر صاحب نے ایسے کوئی الفاظ یا کوئی ایسے کوئی سٹیک لینے کو نہیں نظر ایڈوکیٹ صاحب کو یہ چیزیں بھی عوام دیکھ رہے تو لہٰذا یہ چیزیں نہیں ہونی چاہے اسیمیلی میں تقدس رکھے گلوستان کا ایک امنہ چہرہ ہے دوسرے اسیمیلی کے سامنے پورے پاکستان کے سبوے میں اس وقت پی ٹائی کا حکومت نہیں ہے سوائے گلوستان میں وہاں بھی گلوستان کا تحریک انصاف کا حکومت ختم پنے کی کوشش ہو رہے جو کہ خالد خرشید یہ ہونے نہیں دی رہے اور اپوزیشن یہ کرنے میں کامیاب ہوتے یا نہیں ہوتے یہ تو تین جولائے کا دن بتائیں گے جب چیز منسٹر کے حوالے سے فیصلائیں گے اگر وہاں اس وقت بھی اگر فیصلہ نہیں آتے تو امجد ایڈوکیٹ اس کے بعد تو آگے جو وہ کرنے جا رہا ہے جیجز کی تبدیلی جو کل ہی وزرالہ نے پیش گیا اس حوالے سے بھی اعدامات ہو سکتا ہے تو تین جولائے بہت اہمیت کا حامل ہے جیاسن بھے بہت شکریہ آغاز صاحب سکلہ نعیم صاحب اصل میں کیا قدر تھی کہ ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ سی ایم صاحب کی جو ڈگری کا معاملہ ہے تو اس کو تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ اس کی بھی کوئی عوام کی نظر میں تو کوئی مسئلہ ہوگا نا یا نقلی ہے یا اصلی ہے جو لیکن تاریخ پہ تاریخ جو دی جاری یہ ایک بھی بڑا سوال یہ نشان ہے آپ کیا کہتے ہیں کہ سی ایم کی جو ڈگری ہے یہ سی ایم صاحب کو لے ڈوبے گی یا ان کو بہار کرنے میں کچھ مدد کرے گی جی بلکل یہ جو سی ایم کی جو ڈگری کی جو کیئر چلنا ہے وہ بیسکلی یہ کہ اگر دیکھا جائے تو جتنے بھی پاکستان میں پولٹیکل جو یعنی کیسے چلتے وہ کبھی یعنی ایک دم فیصلہ نہیں ہوتا یعنی وہ تاریخ پہ تاریخ دیتے جاتا ہے یعنی ادھگیا کیا کہتے ہیں کہ بھائی یعنی ایک دم فیصلہ کبھی نہیں سناتا یعنی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جالی یا اصلی ہے یعنی پہلے ہی جو سیشن ہوتا ہے ادھگیا میں عدالت میں ان کو پتہ جال جاتا ہے کہ بھائی یہ ڈگری اصلی یا جالی ہے لیکن یہ جو پولٹیکل پریشر کے وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یعنی تاریخ پہ تاریخ دیتے جاتا ہے یعنی فرسوم فیصلہ آیا تھا جس دن سیشن ہوئی تھا عدالت میں کہ فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اس کے اگلے دن سیشن ہوتا ہے لیکن اس میں بھی فیصلہ نہیں سنایا جاتا وہ تاریخ دی جاتے کہ بھائی تین جولائی کو فیصلہ سنائیں گے ابھی تین جولائی کو میرے حساب سے بھی پھر مشکل ہے کیونکہ پولٹیکل پریشر اتنا ہے کہ تین جولائی کو میرے خیال سے نائنٹی پرسن چانس نہیں کہ تین جولائی کو جو سی ایم کا دیگری کی کیس چل رہی ہے وہ اس کا فیصلہ وہاں پر سنائے اور باقی میں ایک پوائن یہاں پیٹ کرنا چاہوں گا جو پرسن جو سیشن میں ہوا تھا جی بی اسیمبلی میں سی ایم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان جو تخت کلامی ہوئی تھی اس کے بارے میں یہ ہے کہ ایک تو وہ ایوان کے رولز کے خلاف ہے یعنی شاجی نے بھی ایک بات وہاں پیٹ کی تھی جس یعنی جب ثابت سپیکر تھے امدرزیدی صاحب تو سی ایم صاحب نے امدرزیدی صاحب کو یہ کہا تھا کہ بھئی یہ مجلی منڈی نہیں بلکہ یہ ایوان ہے یعنی اسمبلی اگر آپ نہیں چلا سکتے تو ہمیں بتا دیں لیکن جو پرسون سیشن ہوا تھا اس میں اپوزیسن لیڈر اور جو سی ایم صاحب کے جو جملے تھے وہ ناقابل برداشت تھے وہاں پہ ہمارے خیال سے سب سے پہلے تو اپوزیسن لیڈر اور سی ایم صاحب کو ایوان سے ہی معافی ماننی چاہیے اس کے بعد ایوان میں جتنے بھی ممبران تھے ان سے معافی ماننی چاہیے سپیشل خواتین سے تو اس کے بعد پورے کون سے معافی ماننی چاہیے اس بات سے یہ ہے سمجھ جی بہت آپ کی بات میں بھی متفق کرتا ہوں کہ اس الفاظ سے ان کو خاصل وہ خواتین اور سی بھی کے عوام سے معافی ماننی چاہیے کیونکہ ہم جو سی بھی نمائندے کو سیلیکٹ کر کے بیٹھتے تو اس کی کردار پہ بھی ہماری بڑی نظر ہوتی ہے اور اس طرح کے اور اس ایم لی ایک ظاہر بات ہے وہاں سے ہمارے بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں اچھا اپنے اور ایک بات حسن بھائی کی ہے حسن بھائی معذرت آپ کے بات کاٹ رہا ہوں اور ایک بات یہ ہے کہ ہم نے یہ سنا تھا کہ بھائی کے پی کے اسیم لی میں یعنی ایک دوسرے پہ مکماری ہوئی ہے پندہ پیس میں ہم نے خود دیکھا تھا وہاں پہ مکماری ہوئی ہے سارے ٹی وی چینل پہ دیکھے تھے ہم نے لیکن جی بی اسیمیلی میں کبھی ہم نے یہ دیکھنے کے بعد تو تھوڑے لیکن ہم نے سنا بھی نہیں تھا کہ وہاں پہ اتنی غلط زملوں کا استعمال کیا گیا جو امجد ایڈوکیٹ اور جو سی ایم کے درمیان کلامی ہوئی تھی یعنی ایک تو ایوان کے خلاف ایوان کے خلاف ایک کو ہماری جو جی بی کے کلچر سقافت اس کے خلاف ہے میرے خیال سے نہیں کرنا چاہے تو ان کو جی بہترین دوسرا میرے کامران حیدر صاحب سے سوال یہ سر وفاق میں ہماری اسیمیلی میں بل پاس ہوتا ہے صحافیوں کے حق میں اور ان کو بہت سے بینیفٹ دیا جاتے وہاں صحافیوں کو اور کیا گز صحافی ظاہر یہ ایک ملوک پانچوہ ستون ہوتا ہے اور ایک زنداری ہوتی ہے وہ اپنے میدان میں آگے اپنی تمام اسلخیات کو تر کر کے عوام مسائل اور نمائن کے جو کردار کام ان کو ہائلائٹ کرتے تو کیا جی بھی اسیمیلی میں بھی اسی کوئی بات ہوئی کیونکہ کچھ صحافیوں نے تو بائیکارڈ کیا تھا تو اسی کوئی بات ہوئی آگر وہاں پر مذرات حسن بھائی آپ کی آواز مجھے صحیح سے نہیں آئی آگر میں یہ بول رہا ہوں کہ صحافات کے اوپر وفاق میں وفاق اسیمیلی میں بل پاس ہوا ان کے حق میں ان کو بہت سے فیس لیٹیز دی گئی نا وفاق میں اسیمیلی میں تو ان کے حق میں جو بجٹ آئے بجٹ میں ان کے لیے فیس لیٹیز کا اعلان ہوا ہے بقائد نا تو ظاہر بات گلگت بلدیتان اسیمیلی میں بھی بجٹ کا اعلان ہو رہا ہے تو ادھر کوئی فیس لیٹیز دے رہے ہمارے صحافی برادران کو یا ایسی بس بائی نام بلکل اس کے حوالے سے اقدامات کرنے چاہیے وہاں پہ بھی جو ہماری صحافی برادران برادری ہے جو وہاں کی جو آواز ہے وہاں کی جو ہماری چہرے ہیں ان کے لیے بھی اس طرح کے اقدامات ہونے چاہیے میرے خیال سے مجھے اس کا تو صحیح سے آئیڈیا نہیں ہے لیکن بس یہ کہنا چاہوں گا ان کے لئے ان کی بنیادی جو ضروریات ہے ان کو پورا کرنے کے لئے کوشش کرنی چاہے اور جتنے بھی ہمارے ممائندے ہیں ان سے ہماری جو صحافی برادر ان کا مطالبہ بھی کرنا چاہے کہ ان کے حق میں بھی اور ان کے جتنے بھی جائز مطالبات ہیں ان کو پورا کیا جائے تاکہ صحافت کے لئے ایک بہترین نمون عمل وہاں پہ ہو سکے ہمارے لئے جی بہت شکریہ کامنا صاحب آپ کا اصل میں آپ وقت دامان گنجائش نہیں میں ازغر علی سے اپنے لاس کمنٹ جو خاص پہ عید کے حوالے سے اور جی بھی کے حوالے سے اپنے کمنٹ دیں سوال آپ دوبارہ کریں میں بھولو آگست آپ اس پرام کے حوالے سے اور کیا کرتے اور یہ جو پرام ہو اس کے حوالے سے آپ کے کمر صور جی بھی کے حوالے سے صاحبت کے حوالے سے پیغام لاز آپ جو دینا چاہتے کیونکہ پرام کو اقتدام بچے کی طرف لے جا رہے ایک دامان وقت میں صاحبت کے لئے بلسستان کے حکومت نے کیا دامان کیا ہے اب تک کسی جو گزرے ہوئے حکومت ہو جو موجودہ حکومت ہے اب تک صاحبت کے لئے جی حسن بھائی صاحبت کے لئے کچھ نہیں کیا صاحبت کے لئے نہ کوئی پیکش کی اعلان کی نہ کوئی بجر میں کچھ رکھ ہلو اعلان ہلو 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 آواز ہلو 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 آواز آرہی 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 حکومت کی طرف سے پیکش ہونا چاہے باقی صبح میں صاحبت کی خیال بھی رکھنا چاہے آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ حام نگری جو آرہی کم سے پاندس پاندرہ دن ہوگیا لا پتہ اس کے حوالے سے کوئی آب تک اچھے خبر نہیں آئے نہ ان کی گھر گھر والوں کی طرف سے بھی پوس ہوتے ہوتے اور لوگ کرتے بھی کہ حام نگری انہیں دن سے لا پتہ ہے اور اس کے حال لنکھ پرسنل سیکرٹری بھی ہے وزیری تعلیم کا اس حکومت کے ہوتے ہوئے بھی اب تو کوئی اقدامات نہیں کی صاحب صاحب حضرات کے بجٹ میں بلکل ان کے لئے حصہ رکھنا چاہے اور اس سے پہلے بھی اعلان کیا تھا کہ جو ریجسٹر تنظیم ہے جو اخبارات ان کے لئے خصوصی بجٹ میں پیکش رکھا ہے لیکن بعد میں اسمبلی میں اس طرف کوئی اعلانات نہیں ہوئی اس سے بعد میڈیا اور صاحب حضران بائیکار کیا تھا بجٹ کا تو اگلے دن فتحول خان اور وزیر اطلاع فتحول خان صاحب اور نظیر ایڈیکیر نے سپی کر اور پھر سمول کی یقین دیہانی کیا تھا کہ آپ لوگوں کو بجٹ میں ہم حصہ دیں گے اس کے بعد صحاف حضران نے دوبارہ وہاں پر جوائنی دیا اسمبلی میں اور باقی آپ کا بہت شکری ہے کہ ہم موقع فرحام کیا امنی ازار خیال اور رائے دینے کا اس کی لئے ہم آپ شکر گزار اور آخر میں ہم تمام گلوستان سے عوام کے لئے یہیں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس طرف کی پروگرامان میں شرکت کریں اور امنی خیالات اور جو تجویز سے وہ یہاں آپ دے سکتے والسلام علیکم ورحمت وبرکاتہ جی کامران بھائی آپ اگر کوئی کمنٹ دینا چاہے تو آپ لے سکتے بھائی بہت چک ہو جی کیونکہ دعوان مغاف میں گنجائش نہیں اور ہمیں آگے بھی تھوڑا کام پہ جانا تھا اس وجہ سے تو میں یہی آخر میں کہنا چاہوں جتنے بھی ہمارے جو جائز مطالبات وہاں پہ ہمارے اسمبلی کے بھی ہوتے ہیں جو عوام کو فرام کرتے ہیں جو وہاں پہ نمائندے ان کو چاہئے کہ جو ہمارے جتنے بھی وہاں پہ ہوتے ہیں ان سب کو پورا کیا جائیں اور دوسرے بات یہ کہ جس طرح سے پچھلے سمبلی میں تھوڑا تھوڑی تلخ کلامی ہوئی اور وہاں پہ تھوڑا ماہول خراب ہوئی تو ہمارے سیاستدان ہیں ان کو جتنے بھی لیڈر سے بچھائے کہ سیاست کو عبادت سمجھ کریں کل کو انہیں آگیا آنا ہے انہیں نے ہماری جو یوت ہے ان کو لے کر چلنا ہے اور جتنے بھی ہماری یوت آگے آئے گی وہ بھی ہی سے سیخ کے آگے جو اپنی مستربل کے بارے میں وہ فیصلہ کریں گے تو آخر میں میں حسن بھائی اور آپ سب ٹیم کا بہت شکریہ عدد کرتا ہوں کہ آپ لوگ نے یہاں پہ مجھے بولنے کا موقع دیا ہے اور جی بھی بولنے اس کا ہمیشہ سے اس طرح کے بغامات کرنا خوش آئین ہے اور ہمیں امید ہے آپ لوگ اس طرح کے بغامات کر کے جو ہماری عوام کے مسائل ہیں جو ہمارے جو طلبہ کے مسائل ہیں ان تو آگے پہنچائیں گے بہت بہت شکریہ جی سالین بھائی ایک دفعہ آپ تمام مہمانوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی عقاد میں سے وقت نکال کے ہم پروگرام میں تشریف لائے اور حسن بھائی اور ہمارے جی بی بول نیوز کے تمام ٹیم کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھائی سلام میں اس کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ